اکثر انسان کے دل میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کے خوابوں کی تعبیر اللہ کا پوری کرتا ہے اور اس کی کیا خاص نشانی ہے تو یاد رکھو کہ جب اللہ تمہارے ادھور خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتا ہے تو سچے خواب کی یہ تین بڑی نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے یاد رکھنا دنیا میں کوئی ایسا ٹول نہیں کہ انسان یہ جان سکے کہ اس کا آنے والا وقت کیسا ہے یا وہ اپنا مستقبل دیکھ سکے لیکن ایک ٹول جو اللہ نے رکھا ہے اور وہ ہے تمہارے خواب خواب وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے کہ انسان کا آنے والا وقت کیسا ہوگا اور اللہ نے اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے جان رکھو کہ کچھ خوابوں کی تعبیر طویل ہوتی ہے اور کچھ کی جل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف الفاظوں میں قرآن میں واضح کر دی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کے اندر انسان کو آنے والے وقت کے مطابق کچھ خبریں دیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے اصل میں ہم انسان محدود بسارت و بصیرت رکھتے ہیں اور لاحاصل تمناوں کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں مگر یاد رکھنا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے ادھور خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا سبب بنتی ہیں تو سنو تمہارے خواب تمہارے سوچ پر منحصر ہوتے ہیں انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی پاتا ہے اچھائی سوچنے والے اچھائی پا لیتے ہیں اور برائی سوچنے والے برائی سے جا ملتے ہیں جتنی سوچ پاکیسہ ہوگی اتنی ہی زندگی میں خیر ہوگی مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے مستقبل کے بارے میں شکوک و شہبات پیدا ہو جائیں تو سمجھ لو کہ وہ شیطان کی گرفت میں آ چکا حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح سے ہوں جس طرح سے وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے اگر تم یہی گمان کرتے ہو کہ تمہارے رب نے تمہیں تمہاری پسندیدہ شئے عطا نہیں کی جو تم چاہتے تھے تو اللہ بھی تم سے تمہاری سوچ کے مطابق ہی معاملہ کرتا ہے اگر تم اس وقت یہ گمان کر لو کہ میرا رب بہت عظیم ہے اور وہ یقیناً میرے ادھور خوابوں کو پورا کرے گا تو یہی مصبت سوچ تمہاری زندگی میں حیرت انگیز خوشیہ لے کر آتی ہے یاد رکھو جو طاقتیں اللہ کے فرشتوں کی ماتہتی میں کام کر رہی ہیں وہ ایسی مخفی طاقتیں ہیں جو اللہ کے ایک اشارے پر کام کرتی ہیں لیکن تمہیں ان کی خبر تک نہیں ہوتی قرآن کہتا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار بھی ایسا نہیں جس کا رزق اور جوڑ اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو وہ اس کے مستقبل کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی اور اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ کیا تم بھی وہ خوش قسمت ہو جس کے ادھور خواب اللہ انکریب حقیقت میں بدلنے والا ہے جو تمہاری زندگی میں ایک اچھا وقت لانے کا سبب بنے تو یاد رکھنا کہ سچے خواب کی تین بڑی نشانیاں ہیں خواب سچا کب ہوتا ہے اس کی پہلی اور اکسی نشانی تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے لوگوں کے خواب سچ ہوتے ہیں یعنی جو لوگ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں اور سچ بولنے والے ہوں اور جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے ایسے لوگوں کے خواب سچ ہو جایا کرتے ہیں اگر تم ذرا غور کرو تو اللہ کے نیک بندوں کے خواب سچ ہوتے تھے نبیوں کے خواب سچ ہوا کرتے تھے کیونکہ انبیاء کرام ہمیشہ سچ بولتے تھے تو جو انسان بھی سچائی سے کام لیتا ہے اور ہمیشہ سچ بولتا ہے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا خواب سچا ہو سکتا ہے ایک حدیث میں اچھا خواب دیکھنے پر خوشی کا حکم دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ خوش ہو اور کسی محبت کرنے والے سے بیان کریں کیونکہ جس خواب کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے وہ رحمان کی طرف سے ہوتا ہے اور جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی حمد و سنہ کرے اللہ تعالیٰ قرآن میں خود اشارہ دے رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب برطر کے نام کی تسبیح کرو جس نے تقدیر بنائی اور رہ دکھائی اور وہی تو ہے جو لوگوں کے ناؤمید ہو جانے کے بعد می برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے بے شک وہی کارساز ہے اور لائک و حمد و سنہ ہے اور سچے خواب کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح صادق کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے یعنی جب اشارہ کی ناماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجائے کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو اس وقت دیکھا غیر خواب سچ ہو جاتا ہے اور جانتے ہو کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے ادھور خواب اللہ بہت جل حقیقت میں بدل دیتا ہے تو یاد رکھو کہ جس دل کو اللہ سے دعا توبہ اور شکر کی توفیق ملنے لگے وہ کبھی اپنی خواہش سے محروم نہیں ہوگا کیونکہ تکبر سے پاک گفتگو لالت سے پاک خدمت اور خودغرضی سے پاک دعا موجزے کی بڑی تلیل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو عزیز رکھتا ہے جو اللہ کو عزیز رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خوابوں کو سچ کرتا ہے جس کی رضا پر راسی رہتا ہے اور یہی وہ بڑی نشانیاں ہیں جو تمہاری منپسند جیزیں تمہیں اللہ کے درستے بہ آسانی دلوا سکتی ہیں اور تم ہرگز اپنے ادھور خوابوں پر کبھی ملال نہ کرنا یاد رکھو کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کا وعدہ پورا ہونے میں مانے ہو سکتی ہے اور اس کی غلط بخشی نہیں کہ وہ مستحق کو محروم رکھے اور غیر مستحق کو نواز سے اس نے جو کچھ عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کر کے ہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں خود اس کا اشارہ دے رہا ہے قسم ہے ان ہواوں کی جو پیدر پہ بھیجی جاتی ہیں پھر طفانی رفتار سے چلتی ہیں پھر ان کو پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا چاہتا ہے وہ یقیناً سچا ہے یاد رکھو اللہ تمہیں ان منزلوں تک ضرور پہنچاتا ہے جو بیش بہا خوشیوں کا باعث ہوتی ہیں تو روکے بغیر اپنا سفر جاری رکھو کیونکہ جب منزل ملتی ہے نا تو مشکتیں اور دھکان راحت و آرام میں بدل کر تمہیں عظمت کی بلندیوں تک لے جاتی ہیں جس کا تم نے کبھی قمان بھی نہ کیا ہو مطمئن ہو جاؤ ورحمان بہت جل تمہارے ادھور خوابوں کو پورا کر کے تمہاری زندگی میں بے شمار خوشیاں لانے والا ہے انشاءاللہ میری دلی دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے اور آپ کی دلی دعاوں پر اپنا کن فرمائے آمین